بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 2.4 اور اس کا قویسٹن نمبر 5 قویسٹن نمبر 5 میں ایک پروو ہے پروو دیٹھ پی ڈس جنگشن نگیشن پی کنجنگشن نگیشن کیو ڈس جنگشن پی کنجنگشن کیو ڈس جنگشن نگیشن آف پی کنجنگشن نگیشن کیو تو یہ ایک پروو ہے ہم نے اس کو پروو کرنے کیجئے left and side is equal to right and side تو اس کو پروو کرنے کے لئے ہم اس کا truth table برائیں گے تو یہ ایک truth table ہے ساب سے پہلے ہم لکھیں گے پی اس کے بعد کیو پی میں پہلی دو ٹارم کو true لکھا جاتا ہے اس کے بعد دو کو false کیو میں پہلی ٹارم کو true دوسری کو false تیسری کو true چوتھی کو false لکھا جاتا ہے تو یہ ہم نے پی اور کیو لکھ لیا اس کے بعد اب ہم نے question میں دیکھنے کا اور کیا کیا چیزیں use ہو رہی ہیں اس کے بعد نگیشن پی اور نگیشن کیو بھی use ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم بناتے ہیں نگیشن پی اور نگیشن کیو نگیشن آف پی نگیشن آف پی کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پی میں جہاں پہ true ہوگا اس کے جگہ ہم false لکھ دیں گے ادھر true ہے تو ادھر false آ جائے گا یہ true ہے تو یہ false بن جائے گا یہ false ہے یہ true تو یہ false یہ بھی true بن جائے گا تو یہ نگیشن آف پی بھی find ہو گیا اس کے بعد find کرتے ہم نگیشن آف کیو نگیشن آف کیو کا مطلب ہے کیو میں جہاں پہ true ہوگا گوسٹ کی جگہ فالس جہاں پہ فالس عگوست کی جگہ ٹر ہو کس کھو اس پہلی بریکٹ ہے جی سوالieso ہم existem نقشن نیکشنی آف فائنڈ کرنی ہے تو ہم یہ کنجنگچن کیسے فائنڈ کرتے ہیں کنجنگچن میں جہاں دونوں ٹرم true ہوں گی تو اس کانسل true آئے گا ادھر باید یہ فالس بن جائے گا تو اب ہم نے نگیشن پی اور نگیشن کیوں میں دیکھنا کہ کہاں پہ دو ٹرم true ہے ادھر دونوں ٹرم فالس ہیں ادھر true نہیں ہے ادھر یہ آخر میں دونوں ٹرم true ہے یہ بھی true ہے اور یہ بھی true ہے تو اس کانسل true آ جائے گا اور ہر جگہ پہ فالس بن جائے گا کنجنشن میں آپ نے صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ دونوں ٹارپس ٹرو ہوں گی تو اس کانسل ٹرو آئے گا در وائد وہ فال بن جائے گا تو یہ پہلی بریکٹ سال ہو گئی اس کے بعد دوسری بریکٹ آیا پی کنجنشن کیو اب ہم نے پی اور کیو کی کنجنشن فائند کرنی ہے یہ پی ہے اور یہ کیو ہے تو کنجنشن میں جہاں دونوں ٹارپس ٹرو ہوں گی تو اس کانسل ٹرو بن جائے گا otherwise false بن جائے گا پی اور کیو میں ہم دیکھتے ہیں یہ پی بھی true ہے کیو بھی true ہے شروع میں دونوں true ہیں تو اس cancer true آ جائے گا اس کے بعد اور دیکھتے ہیں کہاں پہ دونوں terms true ہیں ادھر نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے تو ادھر بھی نہیں ہے اس کا مطلب اور ہر جگہ پہ false بن جائے گا یہ false بن گیا اب یہ دونوں brackets بھی صالح ہو گئے اس کے بعد ہم اس term کو صالح کرتے ہیں پی disjunction negation پی conjunction negation q اب ہم نے پی کی یہ جو ہم نے فائنڈ کی تھی negation of p conjunction negation q اس کے ساتھ اس کے حامل اب disjunction لینی ہے پی اور اس bracket کی تو disjunction کیسے فائنڈ کرتے ہیں disjunction ایسے فائنڈ کی جاتی ہے کہ جہاں پہ دونوں terms false ہوں گی تو اس cancer false آئے گا otherwise true آئے گا اب ہم نے پی اور اس bracket میں دیکھ رہا ہے کہ کہاں پہ دونوں term false ہیں ادھر true ہے ادھر false یہ دونوں false نہیں ہے ادھر true ہے یہ false ہے یہ دونوں false نہیں ہے ادھر یہاں پہ یہ بھی false ہے اور یہ بھی false ہے تو اس cancer ادھر false بن جائے گا ادھر دیکھتے ہیں ادھر دونوں false نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ صرف false آئے گا اس کے علاوہ اور ہر جگہ پہ true آ جائے گا تو یہ اب bracket یہ والی term بھی سال ہو گئی اب ہم اس پوری term کو سال کرتے ہیں پی نگیشن پی نگیشن کیو دیجنگشن پی یہ جو ہم نے ابھی سال کی ہے اب ہم نے اس کی دیجنگشن لینی ہے پی کنجنگشن کیو کے ساتھ اس bracket کی ہم نے دیجنگشن لینی ہے اس bracket کے ساتھ تو اب پہلے term یہ اور دوسری یہ ہے تو یہ دیجنگشن کیسے فائنڈ کی جاتی ہے جیسے فائنڈ کی جاتی ہے کہ جہاں دونوں term فالس ہوں کی تو اس قانسر فالس آئے گا ایدھر وائس ٹرو آئے گا اب ہم نے ان دونوں میں دیکھ رہا ہے کہ کہاں پہ دونوں ترم فالس ہیں ادر نہیں ہیں ادھر بھی نہیں ہیں یہاں پہ دونوں ترم فالس ہیں تو اس قانسر ادھر فالس آ جائے گا ادھر دیکھتے ہیں ادھر بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور ہر جگہ پہ ٹرو آ جائے گا تو یہ والی ہم نے پوری ترم سالو کھر لی یہ جو ہم نے سالو کی ہے یہ ہے left hand side سائیڈ ادھر ہم اوپر لیکھ لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آن سر آگیا ہے اس کے بعد ہم نے سالو کرنی ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ والی پی ڈس جنگشن نگیشن پی کنجنگشن نگیشن کیو اگر ہم اس ٹیبل میں دیکھیں تو یہ والی ٹرم بھی سالو ہوئی پڑی ہے یہ ہم نے سالو کی ہے تو یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ بان رہی ہے یہ والی اس پوری ٹرم کو دیکھ لیں اور یہ والی ٹرم دیکھ لیں یہ دونوں ایک جیسی ہیں اس کا مطلب یہ والی ٹرم رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے اسی table میں دونوں term کو ہم نے sal کر لیا اب ہم نے ان کے answer دیکھ رہے ہیں یہ right hand side ہے اور یہ left hand side ہے کیا ان کے answer برابر آ رہے ہیں یہ true ہے یہ بھی true ہے یہ true ہے یہ clue ہے یہ b Groß ہے یہ false ہے یہ بھی false ہے اور یہ true ہے اور یہ b crops ہے تو اس کا مطلب right hand side is equal to left hand side ادھر ہم لیکھ لیتے ہیں left hand side is equal to right hand side so hence proved تجھے پروو ہو گیا کہ left hand side is equal to right hand side تجھے question number 5 تھا اور اس کو ہم نے solve کر لیا ok students thank you for watching اللہ حافظ